اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عصد مرکمیت کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی پی ڈیا فائلز کو کس طریقے سے ایم ایس ورڈ میں مطلب مائکروسوف ورڈ میں ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور کون کون سی چینجنگز وغیرہ کر سکتے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو میں آپ دوستوں کے لئے اس لئے بنانے جا رہا ہوں کہ بہت سے دوستوں کو مشکلات سکتے ہیں پی ڈیا فائل کو ورڈ میں کنوٹ کرنے کے لئے پور یہ جو ویڈیو ہے یہ میری مائکروسوف ورڈ 2007 اس کے علاوہ جو بھی مزید آج تک جتنے بھی مائکروسوف ورڈ کے نئے ایڈیشن آ چکے ہیں ان میں آپ یہ ایڈیٹنگ اگرہ کر سکتے ہیں 2013 میں بھی 2016 میں بھی 19 میں بھی یا 2021 میں بھی جو جو بھی نئے نئے ورڈیٹنگ آئے ہیں آپ سب میں ایسے ہی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور سب میں جو ایڈیٹنگ ہوگی ایک جیسی ہی ہوگی تو سیمکل میں ویڈیو کی طرف چلتا ہوں ویڈیو میں میں نے یہ بتانا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے پی ڈیا فائل کو ایم ایس ورڈ میں ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو سیمکل اس میں میں آپ دوستوں کو دو کیٹیگریز بتاؤں گا کہ ایک طریقے سے ہماری فائل کو ایڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسری طریقے سے ہماری فائل کو ایڈیٹ ایڈیٹ نہیں ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی اور ان کی کیا بیسک کریزن ہے اور میں نیکس میں بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے اپنے پی ڈیا فائل کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو سیمکل میرے پاس یہ ایک پی ڈیا فائل ہے میں یہاں سے آپ دوستوں کو اوپن کر کے دکھا سکتا ہوں میرے پاس یہ ایک پی ڈیا فائل اوپن ہو رہی ہے سیمکل یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں میرے پاس ایک ویڈیا فائل اوپن ہو چکی ہے ریزیوم ایک بندے کی ویڈیا فائل ہے تو اس طریقے سے آپ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اور اب میں اس پیڈیا فائل کو مایکروسوف ورڈ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے سیمپل رائٹ پر کلک کرتا ہوں رائٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس آپشن آرہا ہے اوپن ویڈ اوپن ویڈ میں یہاں پہ ہے ورڈ ڈیسٹوپ سیمپل میں یہاں سے اسے ایڈٹ کر کے اوپن دیکھ لیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم فائل کو کر سکتے ہیں بیسکلی میرے پاس یہ ایک ڈائلوگ باکس شو ہو رہا ہے مایکروسوف ورڈ کے وارے سے یہاں پہ اینڈ میں آپشن ہے اوکے کینسل ویڈا ہیلپ کا تو جسٹ میں یہاں سے اوکے پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کا پریویو دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا ہمیں بیسک مشکلات پیش آ رہی ہیں تو سیمپل میں یہاں سے اسے پیوز کرتا ہوں پیوز کرنے کے بعد میں یہاں سے اس فائل کا سائز چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کا اچھے طریقے سے میں سمجھا سکوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک پورا پریویو آ چکا ہے اس بندے کی سی وی کا تو سیمپل میں یہاں سے اس پہ کلک کرنا ہوں جہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس ایڈٹ کا اوپشن کلک کا والا تو جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں جی میرے پاس چار کونوں والا بیسکلی یہ جب ہم کوئی پکچر بغیرہ انزرٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں یہ اوپشن شو کرتا ہے تو جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک پوری سی وی جہاں پہ شو شو ہو رہی ہے تو جہاں سے میں اسے اوپر نیچے ادھر ادھر کر سکتا ہوں اس کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں مگر اس میں میں کوئی چینجز بغیرہ نہیں کر سکتا بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک فوٹو تھی ایک سی وی کی فوٹو لی گئے اس فوٹو کو لے کے پی ڈی ایف میں کنورٹ کیا اور اس طریقے سے ہم پی ڈی ایف فائل کو ایکسل میں یا سوری ورڈ میں ہم اسے کنورٹ نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس ورڈ میں لکھی ہوتی اس کے بعد اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کیا ہوتا تو اس طریقے سے ہم اسیلی اسے ایڈٹ کر سکتے تھے تو جو میرا نیکسٹ سٹیپ ہے اس طریقے سے ہم کسی بھی اس طریقے سے جسٹ اس کا سائز چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی فوٹو اس کے ہم بدلے چینج کر سکتے ہیں اور جو میری نیکسٹ سٹیپ ہے نیکسٹ سٹیپ میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا یہاں سے پوچھ رہا ہے سیو تو میں یہاں سے دونٹ سیو کر رہا ہوں نیکسٹ سٹیپ میں میرے پاس ایک پی ڈی ایف فائل ہے میں اسے بھی ایڈٹ کر دیکھتا ہوں کیونکہ میں نے اسے پہلے ورڈ میں ایڈٹ کیا تھا ورڈ میں ایڈٹ کرنے کے بعد میں نے اسے دوبارہ پی ڈی ایف فائل میں کنورٹ کیا پی ڈی ایف فائل میں کنورٹ کرنے کے بعد اب دوستوں کو میں اب بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے پی ڈی ایف فائل کو ورڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو سیمپل میں یہاں سے رائٹ کلک پہ آتا ہوں اوپن وید جسٹ آپ دوستوں کو پہلے میں اس کا پری ڈی ایو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے خود ہی بنایا ہے اپنے حوالے سے جسٹ آپ دوستوں کو سمجھانے کے یہاں سے پی ڈی ایف میں کچھ بھی میں چیننگز دوگیرہ نہیں کر سکتا یہ دیکھیں یہاں سے میں رائٹ کر رہا ہوں مگر یہاں سے کچھ بھی چیننگز دوگیرہ میری نہیں ہوگی جبکہ میں اب اس کو پی ڈی ایف سے ورڈ میں کنورٹ کروں گا اور یہاں سے میں دوبارہ آتا ہوں یہاں سے رائٹ کلک کرتا ہوں اوپن وید اوپن وید ورڈ ڈیکسٹاپ تو یہاں پہ سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے ٹوٹل پری ڈی ایو یہاں سے میرے پاس دوبارہ ایک ٹائل آگ باکس شو ہو رہا ہے تو یہاں سے میں اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس یہ ایک پیج شو ہو رہا ہے سمپل میں یہاں سے اس پیج کا سائز یہاں سے بڑھا کرتا ہوں سائز بڑھا کرنے کے بعد آپ دوستوں کو میں اس کا پریویو بھی دکھا دوں گا کہ ہم کس طریقے سے اس فارمیٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں کچھ بھی ایڈٹ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس ورڈ میں بنا ہوا ایک ڈاکومنٹ ہے آئی ایم آ سوفٹ ویئر انجینئر تو اس طریقے سے ہم یہاں سے کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں امیت کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو لازمی پسند آئے گی اگر آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی تو میرے جوٹیپ جنرل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ساتھ ہی لیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تھینکیو گائز اللہ حافظ